دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن جروب دبائی تاکہ ہرا پیٹ آپ تک پہنچتی رہی نمسکار میں سورج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل دلی میں کیوں جھٹے بیس ہزار کسان کیا ہے ان کی مانگے اور کیوں ہوئی پولیس سے جھڑک آئیے جانتے ہیں پورا مملہ کر کیا تھا بھارتیہ کسان یونین کے بینر تلے قریب بیس ہزار کسانوں نے منگلوار کو دلی یوپی بارڈر پر جم کر ہنگامہ کیا یہ کسان اپنی مانگوں کے سمرتھن میں ریلی کر رہے تھے اور رازدھانی میں پرویش کرنا چاہتے تھے گاندھی جانتی کے موقع پر دلی میں کئی کاریہ اکرامہ کا آئیوجن ہونا تھا پولیس کسی بھی بیفدھان سے بچنے کے لیے ان کسانوں کی ریلی کو یوپی گیٹ پر ہی روکنا چاہتے تھے کسانوں نے بیریگیٹس ہٹا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے آنسو گینس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا اس سے چاروں طرف ہر کم بچ گیا حالانکہ بعد میں حالات کابو پا لیا گیا دوستو ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ مانگے کس پرکار کی ہے کسان کس طرح کی مانگے رکھ رہے ہیں سرکار کے سامنے ساٹھ سال کی آئیو کے بعد پینچن بردار منتری پیسل بیما یوجنہ میں بدلاؤ یوپی اور پنزاب میں گنے کی گمتوں کا لگ بگ بکتان گرز مافی سنچائی کے لیے موقت بجلی کسان کریڈٹ کارڈ پر بیاز موقت رین یعنی لون دیا جائے آوارہ پسوں میں فسل کا بچاؤ سب ہی فسلوں کی پونڈ خرید سنشچک کی جائے لیکن آپ کو بتا دے کہ سرکار کی منشاہ کیا ہے اور سرکار نے کیا کیا ہے آندولن کے اُگر ہونے سے پہلے کسان نیتاؤں نے ایک پرتیمندی نیدی منڈل جو ہے ان کا کسانوں کا انس نے سومارکوٹر پردیش کے سیم یوگی آدی تینیات سے ملاقات کی تھی کچھ مانگوں پر سہمتی بن پائی تھی لیکن کچھ کل ملاکر کے وارتہ وفل رہی کسان نیتا پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے وہیں گاندی جینتی کے کاریہ کرومہ میں ویست ہونے کی وجہ سے یہ ملاقات سنباؤں نہیں ہو سکی راجنات سنگھ نے سب سے پہلے کسان نیتاؤں سے بات چیت کی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا تھا وہیں منگلوار کو آندولن کے اُگر ہونے کے بعد جب کسان نیتا پھر سے ہوم منسٹری سے ملے تو زیادہ تر مانگوں پر سہمتی بنی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کیندری منتریوں کا ایک دل کسان نیتاؤں سے بات چیت کرے گا یہ ہے ویسترش بات چیت ہوگی اور اس میں کسانوں کے حرمان پر ویچار کیا جائے گا اس کے بعد سرکار اور کسان ایک پریس کانفرنس کے جریعے بات چیت اور سمجھوتے کی جانکاری دے سکیں گے اس آندولن کی وہیں ایک سب سے بڑی کمزوری بھی ہے کیونکہ آندولن دو فارڈ ہو چکا ہے اس طرح کی خبریں کچھ میڈیا کے ریپورٹرز کے جریعے بتائی جا رہی ہے کہ دراصل اس آندولن میں جیادہ تر کسان پنجاب اور اتر پردیش کے ہیں اتر پردیش کے کسان کیندر اور راجے سرکار کے رویے سے اب یعنی منگلوار کے بعد میں سنتوشت بتائی جا رہے ہیں گنے کی فصل سے جوڑی ان کی جیادہ تر مانگیں پوری کیے جانے کے سنکیت ہیں دوسری طرح پنجاب کے کسان اپنی کس مانگوں پر جور دے رہے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور یوپی کے کسانوں کے بیچ میں ایک رائے نہیں بن پائی کیونکہ ایک رائے نہیں ہو سکتی ہے وہیں اندولن بڑھتا دیکھ کر کے معاملہ بڑھنے پر سرکار ناراض کسانوں سے ملنے کے لیے راجی ہو گئی اس کے بعد کسان نیتا دیش کی گریہ منتری راجنات سنگھ سے ان کے آواز پر بھی ملے تھے بیٹے کے بعد کسان پرتیمن دینیدی منڈر نے جب ان کی سات مانگوں کو پورا کر لیا یعنی اس پر سہمتی بن بائی دیش کی انڈاتا کسان اندولن کی رہا پر ہیں کسان کرانتی یادرہ کے تحت ہر دوار سے ہزاروں کی سنگھیا میں کسانوں نے منگلوار کو دلی کی طرف پوچھ کیا تھا مگر یہاں پر پہنچنے پر انہیں آگے روک دیا گیا دلی یوپی بارڈر پر کسانوں کو روکنے کے لیے پولیس اور شرک شاکریوں کی بھاری فوج تینات تھی جنہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے کسانوں پر یعنی پانی کی تیج گوچھار کی اور آنسوں گے اس کے گولے چھوڑے بھائی بیٹھک کے بعد کسان پرتیمن دین منڈر نے کہا ہے کہ کسانوں کی مانگ کر وستری چرچہ ہوئی ہے اس کے بعد میں سرکار دوارہ سات مانگوں کو ماننے پر سیمتی بنی ہے ہم کسانوں سے مل کر کے اس کے بارے میں آگت کروائیں گے دراصل کسان اپنی نو ستری مانگوں کے ساتھ دلی پہنچے ہیں اور کسان اسے لے کر کے آر پار کے نور میں ہیں جو ان کی نو ستری مانگیں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کسانوں کے پچھلے سال کے گنہ پسل کی بقائی مکتان کی مانگ کی ہے اور یدی چودہ دن تک پیمنٹ نئے ہو تو اسے اس پر بیاد بھی ملے ایسا نئے کرنے والے سگر ملوں کے خلاف کاروائی کی مانگ وہیں دوسری نمبر پہ مانگ ہے کہ سوامی ناثن کمیٹی کے ریپورٹ لاغو کی جانے کی مانگ ہے اور سوامی ناثن کمیٹی کے فارمولے کے آدھار پر کسانوں کے آئے کی لاغت کم سے کم پچاس پر تیسر جوڑ کر کے ملے ساتھ ہی بازار بھاؤ کے ملے کے انوپاک میں ان کے فصلوں کی قریب کی گارنٹی دی جائے وہیں کسانوں کے لیے پینچن کی مانگ کی گئی ہے اور سرکار نوکریوں کے تحت سات سال کے بعد میں کسانوں کو پینچن ملے راجے سرکار کی طرز پر کے اندر بھی کسانوں کی کرز معافی کرے بجلی کے داموں کے بھی مانگ کی گئی ہے تاکہ اس میں کمی آسکے وہیں پردھان منتری فصل بیما یوزنہ میں بدلاؤ کیا جائے اور کسانوں کو ہونے والے بھگتان کو ڈیجرل پیمت سے جوڑا جائے کسان کریڈٹ کارڈ یوزنہ میں بینہ بیاج کے لون دیا جائے وہیں پچھلے دس سال میں آتما ہتیا کرنے والی لگ بھگ تین لاکھ کسانوں کے پریواروں کو محافظہ ملے اور اس کے پریوار کے کسی صدیشہ کو نوکری دی جائے ڈیجرل کے داموں میں کمی کی مانگ دلی انچی آر کے دس سال پرانے ٹیٹروں کے اوپیوگ پر لگے روک اور ہٹایا جائے ہوا رپسوں سے کھیت میں کھڑی فصلوں کو بچایا جائے یہ کسانوں کی وہ نو مانگے تھے جنہیں پورا کروانے کے لیے اس مانگ کو لے کر کے وئے دلی کوئی لیے کوش کر رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں پرپل کی ایک خاص ربور